یوپی میں آج کل ایک ہی چرچہ ہے ایک ہی مددہ ہے اور یہ مددہ ہے بھیڑیا جہاں بھیڑیا پچاس سے زیادہ گاؤں بھیڑیوں کی دہشت میں جی رہے ہیں حال ہی میں یہ کھنکھار بھیڑیے سات بچوں کی جان لے چکے ہیں پچیس لوگوں کو گھائل کر چکے ہیں لیکن ان کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا اور ہاں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں دیکھا آپ نے کس طرح آرام سے بھیڑیوں کا جھنڈ شکار پر نکلا ہے بھیڑیوں کے اس جھنڈ نے سترہ جولائی سے اٹھائیس اگست کے بیچ ہی سات بچوں کو مار دیا اور پچیس کو گھائل کر دیا یہ معاملہ کتنا گم بھیر ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال جنوری سے اب تک تیندووں نے چار لوگوں کو نوالا بنایا اور سترہ لوگوں کو گھائل کیا لیکن بھیڑیوں نے نو لوگوں کو نوالا بنایا اور پینتیس سے زیادہ لوگوں کو گھائل کر دیا محسی تحصیل کے حردی تھانا شیطر میں تواہی مچانے کے ساتھ ہی اب یہ بھیڑیے کھیریگاٹ شیطر میں بھی سکریہ ہو گئے ہیں دہشت کا عالم یہ ہے کہ حردی اور کھیریگاٹ سے سٹے اننے علاقوں کے گرامینوں کی نیند حرام ہو گئی ہے ابھی تک کے حالات کو دیکھیں تو ماتر چار سے چھے بھیڑیے ہی اس پورے سسٹم پر بھاری پڑ رہے ہیں سترہ جولائی کو ہوئے حملے کے بعد سے جلا پرشاسن پولیس اور ون ویبھاگ لکتار بھیڑیوں کو پکڑنے اور حملے روکنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن سفلتا نہیں مل رہی ہے مکھے ون سنرکشک اور ون راجمنطری نے صرف تین بھیڑیے ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہی تین بھیڑیے بیتے ایک تالیس دنوں سے بتیس راجسو ٹیموں دو سو سے زیادہ پولیس والوں منڈلیے سمیت دس سے ادھک ون ٹیموں کو چکمہ دے رہے ہیں اور لگتار جگہ بدل کر انہیں پریشان کر رہے ہیں ون ویبھاگ نے تین اگست کو ایک مادہ بھیڑیا کو پکڑ لیا تھا ون پربھاگ لاتے سمیں اس کی موت ہو گئی اس کے بعد بھیڑیوں کے حملے تیزی سے بڑھ گئے وہیں اس کے بعد آٹھ اگست کو ایک نر اور اٹھار اگست کو ایک مادہ بھیڑیا کو بھی ون ویبھاگ نے پکڑا لیکن حملوں میں کہیں کوئی کمی نہیں آئی حملے بڑھتے ہی گئے گاؤں والوں کا یہ ماننا ہے کہ بھیڑیوں کے جھنڈ کی مکھیا کی موت کے بعد وہ بدلہ لے رہے ہیں بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے بارہ بنکی کے ڈی اپو آکاش دی بادھاون کو سپیشل ٹاسک فورس کے روپ میں بلائے گیا اس کے بعد بھی بھیڑیوں نے ریتہ دیوی اور آیانش کو نوالہ بنا لیا اور تین معصوم سمیت چار کو گھائل کر دیا یہی نہیں بھیڑیوں کے آگے ون ویبھاگ کی اور سے لگائے گئے دس ٹریپ کیمرے جال پنجرہ اور ڈرون کیمرے بھی بے بس نظر آ رہے ہیں محسی تحصیل کے گاؤں میں دہشت کا عالم ہے کسان چھٹا مویشیوں سے فصل رخوالی کے لیے کھیت نہیں جا رہے اس سے ان کی فصل مویشی چٹ کر رہے ہیں وہیں بچوں کی پڑھائی بھی بادہت ہے بھیڑیوں کے ڈر سے زیادہ تر لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے اس بیچ جو بچے سکول جا بھی رہے ہیں تو ان کے ابھی بھاوق ان کے ساتھ رہ رہے ہیں بھیڑیوں کا ڈر اس قدر بیابت ہے کہ لوگوں کی صبح ہاں کا اور ڈرون کیمروں کی آواز سے ہوتی ہے وہیں رات بھی تورچ کی دودیا روشنی اور ہاں کے کی آواز کے بیچ جاگ کر بیت رہی ہے کھونکھار بھیڑیوں کی دہشت کا عالم یہ ہے کہ بچے دن کے سمیے بھی کھیلتے نظر نہیں آتے ہیں کرتنیا گھٹ وننے جی پربھاک کے سینہ نیورت ڈی افو گیان پرکاس سنگھ نے یہ بتایا کہ بھیڑیا بہت چالاک اور بدلے کی بھاونہ والا جانور ہے ندی کے کچھار میں ماند بنا کر اسثانیے جنتوں کا شکار کرتا ہے منوشیوں پر بہت کم حملے کرتا ہے لیکن اس میں بدلے کی پربل بھاونہ ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے بچوں کو مارنے پر کنبے کا نر یا مادہ مکھیا اگر ہو کر حملے کرتا ہے ہردی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان کے بچے کو نقصان پہنچایا ہو جس کے بعد سب ہی بھیڑیا بدلہ کی بھاونہ سے حملہ کر رہے ہوں سینہ نفرت ڈی افو گیان پرکاس سنگھ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے کیمرہ ٹریپنگ سے حملہ ور بھیڑیے کا پتہ لگانا ہوگا اس کے بعد اسے پکڑنا یا مکھے ون سنرکشک سے آدیش لے کر حملہ ور بھیڑیے کو مارنا بہتر اوپائے ہوگا تب ہی حملوں میں کم ہی آئے گی انہوں نے بتایا کہ انیس سو ستانوے میں جونپور کے پرتاپگڑ اور بلرامپور جلے میں اسی طرح بھیڑیے تاور توڑ حملے کر رہے تھے کئی بچوں کو مار دیا تھا اور تب پرموکھ ون سنرکشک بن نجیب سے آدیش لے کر بھیڑیے کو مارا گیا تھا یوپی کے بہرائی جلے میں ونویبھا کی ٹیم نے ایک اور بھیڑیے کو پکڑ لیا ہے اس سے پہلے ونویبھا کی ٹیم تین بھیڑیوں کو پکڑ چکی تھی ٹیم نے اسے پکڑنے کے لئے پلاننگ کے ساتھ پنجرہ لگایا تھا اور قریب صبح 11 وجے بھیڑیا اس میں قید ہو گیا اب تک چار بھیڑیے پکڑے جا چکے ہیں جس میں سے دو کی موت ہو گئی ہے ونویبھا کے مطابق ابھی بھی دو بھیڑیے ایسے ہیں جو کھلے آم گھوم رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں